خوشو کہتے ہیں ایسے بے خبری کو کہ اگر اس پر نیزہ مارا جائے تو اثر محسوس نہ ہو سلامتی تخیل اور تنہائی میں ہے موت کو یاد رکو کہ بہت جلد آنے والی ہے اور امید کو تہ کرو کہ جینا بہت کم ہے گناہ خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اسے چھوٹا نہ سمجھو جس نے گناہ کو چھوٹا جانا اس نے خدا کو چھوٹا جانا اپنے توڑے سے مال پر شکر گزار رہو اور دوسرے کے مال پر نظر مت ڈالو ضرورتیں کم کرو گے تو راحت پاؤ گے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر شریف ہو ورنہ ظلیل ہو جاؤ گے جس نے خدا کو خدا جان لیا گویا اس نے سب کچھ جان لیا توڑا سا تقوی ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے بول چال میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے اپنے حواس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو انچے خاندانی سے زیادہ حاصل کرو گے پرندے اپنے پاؤ اور انسان اپنی زبان کے وجہ سے جال میں پانس جاتے ہیں موسیقی موسیقی